کورونا وائرس کا تصدیق شدہ چفن سالہ مریض میو اسپتال میں زیر علاج ہے کورونا کے دو مزید مشتبہ افراد میو اسپتال میں ہی زیر علاج ہیں جبکہ زیر علاج مشتبہ تینتیس سالہ قاتون چار اوز قبل اٹلی سے لاہور پہنچی ہے چوبیس سالہ شخص میں ہی کورونا وائرس کی علامات بھی پائی گئی ہیں اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ چودہ زیر نگرانی مصطبہ افراد کے ٹیسٹ کا ریسلٹ آنا بھی باقی ہے ترجمان فرامری ہیلس کیر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کورونا وائرس کا خدشہ شہر لاہور میں برقرار ہے اور پہلا شکار بھی سامی آ چکا ہے چوبان سالہ مریض میو اسپتال میں زیر علاج ہے کورونا کے دو مزید مشتبہ افراد میو اسپتال میں زیر علاج ہیں لاہور سمیل صبح بھر میں چودہ مشتبہ مریض کی آئیسولیشن وارڈز میں زیر نگرانی ہیں اور چودہ زیر نگرانی مشتبہ افراد کی ٹیسٹ کا ریسلٹ آنا ابھی باقی ہے بلکہ ترجمان فرامری ہیلس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے اپڈیٹ اپو کورونا کے دو مزید مشتبہ افراد میو اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور سمیل صبح بھر میں چودہ مشتبہ مریض آئیسولیشن وارڈز میں موجود ہیں چودہ زیر نگرانی مشتبہ افراد کی ٹیسٹ کا ریسلٹ آنا باقی ہے ترجمان پرامری ہیلس کی جانب سے بتایا گیا ہے اس حوالے سے مزید افراد جانیں گے بسام سلطان ہمائیسل موجود ہے بسام بتائے گا دو مزید مشتبہ افراد زیر علاج ہیں جی بالکل میو ہسپٹال کے اندر جو تصدیق شدہ مریض ہے کرونا وائرس کا اس کو میو ہسپٹال آئیسولیشن وارڈ کے اندر علاج مال جاتے بھی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ گزشتہ راہ جو ہے وہ دو اور مشتبہ افراد کو جو ہے وہ میو ہسپٹال لے کے آیا گیا جس کے اندر ایک تیتیس سالہ خاتون جو چار روز قبل جو ہے وہ اٹلی سے لاہور آئیں اور کلہ گجر سنگھ کی جو ہے وہ رہائشی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ علامات پائی گئیں اس کے ساتھ چوبیس سالہ ایک شخص جو موچی گیٹ کا رہائشی ہے اس کو بھی جو ہے وہ علامات پائی جانے کے بعد جو ہے وہ میو ہسپٹال لے کے آیا گیا اور دونوں مشتبہ افراد کو بھی جو ہے وہ آئیسولیشن وارڈ کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر ان کو طبیعی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں میو ہسپٹال انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ ایوی ایچ رومز کے اندر آئیسولیشن وارڈ کو جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے ایوی ایچ رومز کے اندر تمام رومز کو جو ہے وہ سیپریٹلی تقریباً پچیس بستروں پر مشتمل یہ آئیسولیشن وارڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے جہاں پر آنے والے مریضوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں جبکہ دوسری جانب جو ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن ہے اس نے کل تک کا جو ہے وہ حکومت وقت کو ایک دفعہ پھر وقت دے دی ہے کہ جو اس کے پریکوشنری میئرز ہیں جو اس کی گائیڈ لائنز ہیں ان کو جاری کیا جائے خصوصی طور پر ہسپتالوں کے اندر جو ہیلتھ پروفیشنلز کام کر رہے ہیں ان کو کٹس فراہم کی جائیں اور اس کے ساتھ آئیسولیشن وارڈز کو جو ہے وہ ہسپتالوں سے سائٹ پہ کر کے دور کر کے جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ اس وائرس کو جو ہے وہ مزید پھیلنے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے آج ہم نے ینگ ڈاکٹر سے گفتگو کی تو ان کا کہنا تھا کہ آنے والے مریض جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایمرجنسی میں جو ہے وہ آ کے لینڈ کرتے ہیں جہاں پر وہ مزید وائرسز پھیلانے کے جو ہے وہ خدشات بڑھ جاتے ہیں آہ تو محکمے کو چاہیے کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز جاری کرے کہ جو بھی آہ پیشنٹ جس کے اندر کرونا وائرس کی علامات پائی جاتی ہیں وہ فل فور جو ہے وہ ہلپ لائنز سے رابطہ کرے آہ تاکہ جو سہد محکمہ سہد کی ٹیمیں ہیں وہ ان کے گھر پر جا کے آہ ان کو ٹیسٹ کی سہولیات اور کارنٹائن آہ اور آئیسولیٹڈ جو ایریا ہے وہ بنا کے دیا جائے تاکہ ہسپیٹلز کا جو ہے وہ رخ نہ کریں آہ تاکہ وہ افراد جو کرونا سے افیکٹ ہو کے آہ جان کی بازی ہار سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ افراد شامل ہیں جو آلڈی کسی نہ کسی بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہیں آہ تو آہ جو آہ ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے خصوصی طور پر ینگ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ آئیسولیشن وارڈز کو جو ہے وہ ہسپتالوں سے آہ دور بنایا جائے جبکہ کل تک کا وقت دیا گیا ہے کہ آہ ہسپیٹل کے اندر تمام جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کو کٹس اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ بین الاقوامی سٹینڈرز پر فراہم کی جائے جی ٹھیک ہے بہت سام سلطان ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے مجتبہ مریضوں کے نمونے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجوا ہے بہت شکریہ